تو میں آج آپ کو یہ کلیاں جو میں نے چھوٹی بنائی تھی اور سیٹ میں لگائی تھی جو ایرنگ اور ایرنگ ہم نے بنائی تھی اس میں میں نے جو چھوٹی کلیاں بنا کے لگائی تھی وہ اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ بنی ہوئی ہے یہ برٹس بنائی ہوئی ہے اس کی اور یہ کلیاں یہ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کس طرح سے بنتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کینچی کی ضرورت ہوگی کوئی بھی نارمل کینچی گھر میں ہوتی ہے نہیں تو آپ ایک تو لینی پڑے گی آپ کو یہ جو ریڈ ڈو تھی اس میں میں نے وائٹ کلر مکس کر لیا تھا جو باقی رہ گئی تھی تھوڑی سی جو تھی اس میں میں نے آپ کے سامنے یلو کلر مکس کیا تھا اس میں میں نے وائٹ کلر مکس کر لیا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو برٹ بنانا دکھاتی ہوں تھوڑی سی ہم نے ڈولی ہے اس کو گول سا ہی دیکھیں بنا لیا پھر ایک سائٹ سے یہ میں نے ذرا سا ہی دیکھیں ایسا بنا لیا اب اس کو لے کر کینچی کی مدد سے یہ دیکھیں اس کا گول والا سائٹ یہ ہے اس کو یوں ایک کٹ لگائیں گے اور یہ دوسرا فل ہم نے کاٹنا نہیں ہے کاٹنا نہیں ہے صرف کٹ کے نشان لگانے ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ایسا بن جائے گا اب میں آپ کو اس کا کلی بنانا سکھاتی ہوں وہ بھی اسی طرح سے آپ اتنی ہی لیں گے اگر آپ بڑی بنایں گے تو اس کی کلیاں بھی تھوڑی بڑی ہی ہوں گی اگر چھوٹی بڑی ہوں گی تو اس کی کلیاں چھوٹی ہوں گی یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طرح سے کیا لیکن اس بار ہم کٹ لگائیں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کی چار پتیاں بنا لیں پانچ بنا لیں یا چھے بنا لیں یہ میں نے ایک سائٹ سے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سائٹ پہ زیادہ چھوڑ کے اس سائٹ پہ کم چھوڑا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کیوں کیونکہ اس سائٹ سے میں تین پتیاں بناوں گی اور اس سائٹ سے دو اور یہ میرے پاس چھوٹا سا جو برش ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے پاس میک اپ کا سمان وغیرہ ہوتا ہے اس کا جو بیک ہوتا ہے برش کا بڑی کسی برش کا بھی بیک ہو سکتا ہے وہ لے لیں آپ کوئی پینسل لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا آپ ان کلیوں کو ہاتھ سے تھوڑا سا الک کر لیں دیکھیں اور اس کے بعد انگلی نیچے رکھ کر یہ اس کی مدد سے ذرا سا اس کو شیپ دے دیں یہ دیکھیں دیکھیں پھر سینٹر میں اس کو یوں آپ ذرا سا پریس کریں گے تاکہ تھوڑا سا ہول ٹائپ بن جائے سراغ سا بن جائے جیسے پھولوں میں اکثر ہوتا ہے یہ دیکھیں نیچے تک میں نے اس کو کر دیا اب آپ ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پتیوں کو مول لیں ذرا اور یہاں سینٹر یہ دیکھیں یہاں سے میں تھوڑا سا نوکدار بنا رہی ہوں یہ یہ میں نے بنا دیا اور اب اس کو یہ دیکھیں اس طرح کی شیپ دینے کے لیے اسی کو اگر آپ ایسا چھوڑیں گے تو بھی ایک پھول ہی ہے کھلا ہوا پھول جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے یہ آپ ایسے بھی چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں جولری میں میں نے ایسے بھی بنا کر یوز گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو کلی بنانی ہے تو دیکھیں دو پتیاں جو ہیں ان کو ایک ساٹھ پکڑ کر اندر والی طرف موڑیں گے پھر یہ جو موڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اور اور اس کے ساتھ یہ بھی اور اس کے ساتھ یہ بھی یہ اندر کو موڑ کر آپ ایسے یہ چھوڑ دیں گے اور یہ نیچے سے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو یہ یوں تھوڑا سا گھومانے پر یہ کومس میں ایک سر اٹھ پکڑ کر دیں گے اس کو آپ خوڑ دیں گے تو یہ سوکھنے کے بعد تھوڑا سا چھوٹا ہوجائے گا تھوڑا بنائے گا یہ جو میں نے ابھی بیٹ بھی بنا ہے یہ بھی اور یہ پھول بھی یہ جو مدد سے جب بھی ہم بناتے ہیں پھول یا تیلین ڈو اور جو مدد سے ہم بناتے ہیں پھول پھول تھوڑے سے سکر سکر جاتے ہیں یہ سکر جائے گا چھوٹا رہہ گا پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی ان سے بھی گجرے وغیرہ اور مختلف چیزیں بنانے سکھاؤں گی اور مختلف فلاورز بھی بنانے سکھاؤں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے اور آپ میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر اور ضرور کیجئے گا ایک ومنٹس بھی جو آپ کو اچھا لگا ہے وہ بھی اور اگر آپ کو کچھ سکھنا چاہتے ہیں یا پھر مجھے کوئی سیجیشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ میری نئی نئی ویڈیوز ہیں مجھے اتنا پتا نہیں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں اگر کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سکھاؤں فلاورز روزز ویسے تو میں آپ باری باری سکھاتی رہوں گی جو میرے حساب سے مطلب مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر آپ نے کچھ اور سیکھنا ہے تو وہ بھی مجھے بتا دیں ویسے یہ ہے کہ مہندی ڈیکوریشنز دودھ پلائی گلاسز اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم بھاری بھاری جو ہے میں بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے ملکے آپ بھی بے شک میرے ساتھ روز جس طرح سے میں آپ کو چیزیں بتاتی ہوں آپ بناتے رہیں اور ارینج کرتے رہیں تو آپ کی بھی جولری وغیرہ اور ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ